ایپیسوڈ 14 کی شروعات میں آفیسر ٹان کے گھر ایک بار پھر سے چیکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں کیکٹس پلانٹ کے پاس وہ واس کا ٹوٹا ہوا دکڑا مل جاتا ہے یہ بات انہیں ٹوفو نے ہی بتائی تھی کہ اسے واس کا ٹوٹا ہوا دکڑا کیکٹس پلانٹ کے پاس ملا تھا ٹوفو کے کہنے پر ہی وہ ایک بار پھر چیکنگ کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں وہاں رکھا وہ واس بھی مل جاتا ہے جیسے وہ ٹکڑا میچ ہو رہا تھا اور وہ واس اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا آفیسر اب ٹان کے گھر کے پرانی فوٹاگراف کو چیک کرتے ہیں جیسے وہ کمپیر کر سکیں جین سین سے ملنے کیلئے جاتی ہے تو سین اس سے کہتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو جین اس سے کہتی ہے میرے ایمپلائی نے بتایا کہ پولس ٹان کی گھر گئی ہوئی تھی یہ نٹ اور ٹوفو ہمارے لیے ضرور کوئی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں تم نے دیکھا ٹوفو کل ہمیں کس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھ پتا ہو تمہیں ان سب کو گھر میں اندر آنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ڈسکس کرنا چاہیے تھا تم بہت کیرلیس ہو سین کہتا ہے کیرلیس تم ہو تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی جان کہتی ہے میں بیچ میں تمہاری وجہ سے پڑھی تھی کیونکہ مجھے تمہاری پرواہ تھی اگر تم نے ٹان پر حملہ نہیں کیا ہوتا تو مجھے خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا پڑتا فلیش بیک کا سین دکھا جاتا ہے جس میں ٹان اور سین کے بیچ میں آرگیومنٹ ہو رہی تھی سین بار بار ٹان کو کسی چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے بول رہا تھا لیکن ٹان اسے کہہ رہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ایک دن ہماری جیت ضرور ہوگی اور میں آپ کی طرح کائر نہیں بنوں گا یہ بات سن کر سین کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ٹان پر حملہ کر دیتا ہے جان نے سین کے پیچھے جو ایمپلائی لگایا ہوا تھا اس نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور وہ ترن جان کو خبر کر دیتا ہے جان سین سے پوچھتی ہے کیا تم شور ہو کی اس دن گھر میں تمہارے اور تمہارے لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے توفو پر شک ہے کیا پتہ اس دن توفو بھی وہاں رہا ہو اس نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہو ورنہ وہ ٹان پر ہوئے حملے کے بعد کیسے اچانک نا کی گھر پہنچ گیا میرے پڑوس میں کیا پتہ وہ اپنی میموری کھونے کا کوئی بہانہ بنا رہا ہو کل ہی وہ سب ٹان کے گھر گئے تھے اور آج پولس ٹان کے گھر کو پھر سے شک کرنے کے لئے گئی ہے پتہ نہیں کیوں پر مجھے لگتا ہے کہ توفو کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہے دوسری طرف گین کی ماں نٹ توفو اور نا کو بتاتی ہے کہ نا کی اس بیماری کی کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں یہ جینیٹکس ہو سکتا ہے یا ان کی ٹراؤما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے ان کی سوچنے سمجھنے کی شمطہ پر بہت برا سر پڑے گا نا ابھی ففٹیز کی ایج میں ہے تو ایسی ایج میں تو یہ بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن سیمٹمز اسی بیماری کے لگتے ہیں پھر بھی ہمیں ریگولر چیک اپس کرتے رہنا ہوگا ناچ کہتا ہے آپ نے مجھے اس بیماری کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا نا کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تمہیں پرواہ ہونے لگے گی میں نے سوچا تھا کہ ٹرپ سے واپس آنے کے بعد میں تمہیں سب بتا دوں گی تب ہی توفو کہتا ہے کوئی بات نہیں ناچ اب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم تمہاری ماں کا پورا خیال رکھیں یینکی ماں بھی ان سے کہتی ہے ہاں اگر ناکہ اچھے سے خیال رکھا جائے گا تو اس بیماری کی پروگریس کم ہو جائے گی اب نچ اور توفو دونوں ہی ناکہ خیال رکھنے لگے تھے وہ اس کے ساتھ فیزیکل اور مینجل دونوں ہی ایکٹیوٹیز والے گیم کھیلتے تھے کیونکہ گین کی ماں نے سجیس کیا تھا کہ جتنا زیادہ وہ اپنے ان ایکٹیوٹیز پر دھیان دیں گی ان کی مینجل ہیلتھ اچھی رہے گی نچ کے فرینڈز بھی کبھی کبھی ناکہ خیال رکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اب نا اپنے سارے سامان کو انپیک کر رہی تھی تو توفو اس کے پاس آتا ہے اور اس کی مدد کرنے لگتا ہے نا اس سے کہتی ہے توفو میں تمہیں سچ میں تھینکس کرنا چاہتی ہوں تم میرا اور نٹ کا کتنے اچھے سے خیال رکھتے ہو تو توفو کہتا ہے آپ کو تھینکس کہنے کی کوئی صرفت نہیں آپ دونوں نے بھی تو میرا کتنا خیال رکھا ہے نا کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ نٹ تم پر کبھی کبھی بہت ناراض ہوا ہے میں تھینکس کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے ویسا ہی ایکسپ کیا جیسا کی وہ ہے آگی چل کر جب میں اس کے لیے پرابلمز کھڑی کرنے لگوں گی تو شاید وہ تھوڑا اور ناراض رہا کرے گا لیکن پلیز تم اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا میں نہیں چاہتی کہ نٹ پھر سے ایک ایسے پرسن کو کھو دے جو اس سے بہت پیار کرتا ہے اور جس سے نٹ اتنا پیار کرتا ہے توفو کہتا ہے آپ بلکل چنتا مت کریے میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا اور اسے کبھی چھوڑ کر نہیں چاہوں گا توفو نٹ کے پاس جاتا ہے جو گین کی لکھی ہوئی بک ریٹ کر رہا تھا توفو اس سے کہتا ہے تم تو بلکل ایسے فوکس ہو کر ریٹ کر رہے ہو جیسے ایکزامز کے لیے پڑھائی کر رہے ہو نٹ اس سے کہتا ہے تم نے مجھے ایکزامز کے لیے پڑھتے ہوئے کب دیکھا توفو کہتا ہے ہو سکتا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہو تم نے بس کبھی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا تو نٹ ترنت اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس بک کو تم میرے لیے ریٹ کرو تمہاری آواز سنوں گا تو مجھے تھوڑا کم سیٹ فیل ہوگا نٹ اس بک کو ریٹ کرتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا تمہاری ماں کو سچ میں وہی بیماری ہے لیکن ابھی وہ ارلی سٹیجز میں ہیں تمہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا نٹ توفو سے کہتا ہے میری ماں دھیرے دھیرے سب بھول جائیں گی وہ خود کی مدد تک کرنا بھول جائیں گی توفو اسے کہتا ہے جب تک تمہاری ماں کو سب کچھ یاد ہے ہم ان کے لیے اور بھی اچھی اچھی میموریس کریٹ کریں گے ہم لڑتے رہیں گے نٹ توفو کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تبھی اس کا فون بچ جاتا ہے سین نے اسے کال کیا تھا سین اسے کہتا ہے نٹ کل ہم واپس میں باتیں نہیں کر پائے تھے اب تم کہاں ہوں تو نٹ اسے کہتا ہے میں واپس آ چکا ہوں موم بیمار تھی تو مجھے ان کا چیک اپ کرانا تھا نٹ سین کو اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں بتا دیتا ہے اگلے دن توفو جب سٹور روم میں جاتا ہے تو اسے پھر سے وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز اسی بلانکیٹ کی تھی جو سین نے نا کو دیا تھا توفو ترنت اس بلانکیٹ کو واش کرتا ہے اور اسے دھوپ میں سکھا دیتا ہے توفو اسے کہتا ہے تو اس دن بھی میں نے تمہاری ہی آواز سنی تھی وہ بلانکیٹ کہتا ہے اور نہیں تو کیا اس روم میں صرف میں ہی ہوں جو جاگہ ہوا تھا توفو اس سے پوچھتا ہے تم کب سے جاگے ہوئے ہو وہ بلانکیٹ کہتا ہے میں تب جاگہ تھا جب اس گھر میں کیول سیبمن اور مسنا رہتی تھی نٹ تب پیدا نہیں ہوا تھا مسنا نٹ سے پریگننٹ تھی جب نٹ پیدا ہوا تھا تو مسٹر سیبمن اور مسنا بہت خوش تھے وہ لوگ نٹ کو بہت پیار کرتے تھے لیکن جیسے جیسے نٹ بڑا ہوتا گیا ان دونوں میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی انہوں نے مجھے یوز کرنا بھی بند کر دیا تھا ایک دن تو اتنی زور سے ان دونوں میں لڑائی ہوئی تھی کہ مسٹر سیبمن نے میری جان ہی لے لی تھی مجھے یاد ہے اس دن مجھے بہت گرم فیل ہو رہا تھا شاید انہوں نے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی لیکن مسنا نے صحیح سمیے پر میری جان بچا لی تھی تب سے میں اسی سٹور روم میں بند ہوں تبھی نا وہاں آتی ہے اور اس بلانکیٹ کو دیکھتی ہے توفو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اسٹور روم میں یہ بلانکیٹ بہت گندہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے اسی واش کر دیا نا کہتی ہے میں اب اس بلانکیٹ کو یوز نہیں کرتی تبھی سینڈ وہاں آتا ہے سینڈ کو دیکھ کر توفو نٹ سے پوچھتا ہے انکل سینڈ کا گصہ کیسا ہے کیا وہ گصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں نٹ کہتا ہے میں نے غصے میں انہیں کبھی نہیں دیکھا وہ ہمیشہ مام کا اور میرا خیال ہی رکھتے آئے ہیں آج تک انہوں نے جان کو چھوڑ کر اور کسی پر کبھی غصہ نہیں دکھایا ہے توفو کہتا ہے انہیں کبھی اتنا غصہ تو نہیں آیا ہوگا نا کہ وہ اپنی فیملی مامبر کو ہی ہرٹ کر دے نٹ کہتا ہے کیا تم جان کی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میرے ڈیٹ کے جیسے بلکل نہیں ہے نا سین سے کہتی ہے میرے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے بہت جلدی ہی میری لائف بینہ میموریز کی بن جائے گی جہاں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا اس لئے میں اپنے بچے ہوئے سمیں کو اچھی یادوں کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں سین اس سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو تمہاری اس حالت کا کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں نا کہتی ہے تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تم نے ہمیشہ مجھے سپورٹ ہی کیا ہے میں شروعات سے ہمیشہ خود کو بلیم کرتی تھی کہ میں نے ایک غلط ہزبین چنا جس وجہ سے میری فیملی کو سفر کرنا پڑا تمہیں سفر کرنا پڑا نچ کو سفر کرنا پڑا یہ ساری فیلنگز دھیرے دھیرے میری مانچل ہیلتھ اور میری باڈی کو بھی ڈسٹروائے کرنے لگیں میں نہیں چاہتی کہ تم میری طرح ایک ٹویسٹڈ لائف جیو تمہیں اپنی باقی کی بچی زندگی کو مائنڈفولی جینا ہوگا تمہیں جو بھی غلطیاں کی ہیں انہیں صدھار لو اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے اور تمہیں بھی ریگریٹ فیل ہو جیسے آج مجھے ہوتا ہے سین وہاں سے جاتے ہوئے نچ سے کہتا ہے اب تمہارے لئے اور بھی تکلیفیں بڑھ جائیں گی تمہیں دو دو پیشنٹس کا خیال رکھنا ہوگا جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا نچ کہتا ہے ٹو فو الڈیڈی اپنی میموری کھو چکا ہے اور ماں دیرے دیرے اپنی میموری کھونے لگیں گی تبھی دو فو کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے جلدی ہی کچھ یاد آ جائے نچ میں نے تمہیں بتایا نہیں لیکن مجھے کافی ساری چیزیں پھر سے دکھنے لگی ہیں میں بس ان پیسز کو جوننے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے جلدی ہی کچھ یاد آئے گا شاید اس سے ہم پتا بھی لگا سکیں گے کہ ٹان کی ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب وہ سین کو دیکھ کر کہہ رہا تھا سین کہتا ہے اچھی بات ہے اس سے ٹان کا کیس بھی پروگریس کرنے لگے گا تبھی ٹوفو کہتا ہے کوئی ٹان کو جانبوچ کر تو نقصان نہیں پہنچائے گا نا نٹ اسے کہتا ہے پہنچا بھی سکتا ہے آج کل ہومن اپنی ہومینٹی بھولتے جا رہے ہیں وہ چھوٹی موٹی باتوں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں جیسے کسی ڈس اگریمنٹ پر ٹوفو کہتا ہے لیکن کسی بات سے ڈس اگری کرنے پر ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں بھی تو کر سکتے ہیں نا اس پر حملہ کرنے کی کیا سرورت ہے آفیسرز کو پتا چلتا ہے کہ نہ ہی تو واس پر اور نہ ہی اس دکڑے پر کسی کے بھی فنگرپرنٹس نہیں ملے تھے وہ آفیسرز اوشے لگتا ہے اٹیکرز کو لگا ہوگا کہ یہ سب کچھ ویل پلانڈ ہوگا پر انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کیکٹس پلانڈ کے پاس وہ ایک چھوٹا سا تکڑا وہاں چھوڑ جائیں گے لیکن کیا صرف ایک واس کی وجہ سے ٹانڈ کو اتنی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے جب پولیس آفیسرز اس بارے میں ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے ٹانڈ کی سر پر جو انجریز ہیں وہ صرف ایک اوبجیکٹ کی وجہ سے تو نہیں لگتی ایسا لگتا ہے کچھ اور بھی اوبجیکٹس رہے ہوں گے تو آفیسر کہتا ہے اس کا مطلب ویپن صرف واز نہیں ہے سین نا کی ساری باتیں سوچتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی اسے کسی کا کال آتا ہے جو اسے اپنے پاس ملنے کے لیے بلا رہی تھی یہ وہی لیڈی تھی جو لرڈی پروجیکٹ کی مینجر تھی وہ سین سے کہتی ہے میں نے سنا ہے تم نے کچھ لوگوں کو چانڈ کی گھر میں گھسنے دیا یہ بات بس دبنے ہی والی تھی پر تم نے پھر اسے چھیڑ دیا سین اسے کہتا ہے اب تم سارا بلین مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو جبکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے ٹان لرڈ پروجیکٹ کے خلاف تھا کیونکہ وہ لوگ دی فوریسٹیشن کر رہے تھے ٹان کافی ساری لوگوں کو لے کر وہاں دھرنے پر بیٹھ گیا تھا وہ اونر لیڈی ترنت یہ سب دیکھ کر اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے آپ بلکل جنتہ مت کریے میں یہ سمحال لوں گی اور وہ سین سے کہتی ہے وہ لڑکا جو دھرنے پر بیٹھا ہے وہ تمہاری وائف کا نیفیو ہے نا تمہیں جلدی اس کا کچھ کرنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پروجیکٹ تو کنٹینیو ہو کر رہے گا سین کہتا ہے میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش تھی کی لیکن وہ بہت زدی ہے تو وہ لیڈی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا لیکن یہ مت بھولو کہ اس پروجیکٹ سے تم بھی جڑے ہوئے ہو اگر تمہیں اپنے فیوچر کی پرواہ ہے تو میرا ساتھ دو پرنہ تمہیں بھی کوئنسی کینسز جھیلنے ہوں گے فلیچ بیک ختم ہوتا ہے وہ لیڈی سین سے کہتی ہے تمہیں جو کام بولا گیا تھا وہ تم ٹھیک سے نہیں کر پائی جس وجہ سے مجھے اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنا پڑا اور سب کچھ میس ہو گیا تمہاری وجہ سے مجھے اس ٹان کو بھی زندہ رکھنا پڑا اب ہمارا پروجیکٹ بلکل رک گیا ہے انویسٹورز انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پولس ہمارے پیچھے پڑی ہے انہیں ہم پر ابھی بھی شک ہے اگر یہ سب چلتا رہا تو مجھے ہی کچھ نکچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ سب برباد ہو جائے نا اور توفو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے نا اسے سمجھاتی ہے کہ دوائیوں کی وجہ سے اس کی بیماری میں پروگریس تھوڑی سلو ہے لیکن اس کی باڈی دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے نا اس سے کہتی ہے اس سے پہلے کہ میری میموریز پوری طریقے سے فیڈ ہو جائیں میں اپنے بچے ہوئے سمجھ کو تمہارے اور نٹ کے ساتھ اچھے سے جینا چاہتی ہوں توفو کہتا ہے میں نے ایک بک میں پڑا تھا کہ ایک چیز ہے جو یہ بیماری آپ سے نہیں لے سکتی وہ ہے پیار نہ اس بات پر مسکرانی لگتی ہے اب توفو اور نٹ نے مل کر گھر میں ہر ایک سامان کے اوپر سلپ لگا دی تھی جس سے نا کو سارے نام یاد رہے نٹ نے نا کو ایک بینڈ بھی پہنا دیا تھا جس سے بائی چانس اگر وہ کہیں کھو جاتی ہے تو لوگ اسے گھر پہنچا سکیں اب وہ تینوں ساتھ میں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ تب ہی پریب ان کے گھر آتی ہے پریب توفو سے کہتی ہے نٹ کافی ٹائم سے آفیس نہیں آیا ہے انکل کو اسے ایک نیا پروجیکٹ دینا تھا تو توفو اسے کہتا ہے پر اس کا تو پرانا پروجیکٹ یہ بھی ختم نہیں ہوا ہے تب ہی نٹ وہاں آ کر کہتا ہے میں نئے پروجیکٹ پر بھی کام کروں گا وہ توفو سے کہتا ہے اچھا ہے نا میں جتنا منی ارنٹ کر لوں کیا پتہ کب ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے پریب اندر جاتی ہے لیکن نا اسی نہیں پہچان پاتی اسے پریب کا نام بھی یاد نہیں تھا تو نٹ اسے کہتا ہے ماں یہ میری کوورکر ہے پریب کہتی ہے کوئی بات نہیں آنٹی میں تو ہر بار آپ کو اپنا انٹرودیکشن دے دیا کروں گی مجھے ویسے بھی باتیں کرنا بہت پسند ہے تب ہی نٹ دیکھتا ہے کہ نا جو کھانا بنا رہی تھی وہ جل گیا تھا نٹ آگ بجانے کے لیے آگے جاتا ہے پر اس کا ہاتھ جل جاتا ہے توفو ترنت آگ بجا دیتا ہے نٹ گسے میں ان سے کہتا ہے ماں آپ نے گیس بند کیوں نہیں کی تھی اگر ابھی آپ اکیلی ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن نا روتے ہوئے کہتی ہے مجھے ماف کر دو میں بھول گئی تھی نٹ گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے نٹ اپنے روم میں جا کر اپنے کام پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دھیان نہیں لگا پا رہا تھا تب ہی توفو اس کے پاس آتا ہے توفو اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے تم خود کو بلیم مت کرو نٹ تم آلیڈی اپنی پوری کوشش کر رہے ہو توفو اس رات نٹ کی پاس ہی رک جاتا ہے نٹ اسے کہتا ہے اس وقت مجھے سچ میں کسی کی بہت ضرورت تھی thank you very much توفو کہ تم میرے ساتھ ہو ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ رہنا توفو اسے کہتا ہے مجھے ماف کر دو نٹ اس سے زیادہ میں اور تمہارے لئے کچھ نہیں کر پا رہا تو نٹ اسے کہتا ہے میرے لئے یہی بہت کافی ہے تمہیں حق کر کے مجھے بہت سٹرینٹھ ملتی ہے توفو کہتا ہے تو پھر تم جب چاہو مجھے حق کر کے اپنی انرجی واپس پاس سکتے ہو میں تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی ہوں اگلے دن جب وہ تینوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نٹ اپنی ماں سے کہتا ہے میں ایک پارٹی رکھنا چاہتا ہوں نٹ کہتا ہے ہم آپ کی ساری کلوز فرینڈز کو انوائٹ کریں گے لیکن نا کو کسی کا بھی نام یاد نہیں آ رہا تھا تب ہی توفو سٹور روم سے فوٹو ایل بم لے کر آتا ہے اور نا سے کہتا ہے شاید آپ کو ان سب کے فوٹوگرافز دیکھ کر ان کا نام یاد آ جائے نا اس فوٹو ایل بم کو دیکھتی ہے توفو نٹ سے کہتا ہے اس فوٹو ایل بم میں کوئی بھی تمہارا فیملی فوٹوگراف کیوں نہیں ہے نٹ کہتا ہے کیونکہ مجھے کبھی بھی یہ ریل فاملی جیسی لگتی ہی نہیں تھی اور ہماری پاس وزیٹرز بھی نہیں تھے ہم فوٹو ایل بم موسٹلی وزیٹرز کو دکھاتے ہیں تب ہی توفو کہتا ہے نٹ کیوں نہ ہم تینوں مل کر ایک فیملی فوٹوگراف کلک کریں میں ہم تینوں کی ایک سیریس فیملی فوٹوگراف چالتا ہوں وہ بھی اس گھر میں ہی اگلے دن وہ سانگ گین اور پرپ کو وہاں بلاتے ہیں ان کی فوٹوگراف کلک کروانے کے لیے اور وہ کافی ساری فوٹوگرافز کلک کرواتے ہیں سانگ گین سے کہتا ہے مجھے بھی اس طریقے کی ایک فیملی فوٹوگراف چاہیے تو گین اس سے کہتا ہے تم پہلے اپنے ڈیٹ کو منا لو اس کے بعد بات کرنا پرپ جب واپس گھر جا رہے ہوتی ہے تو اسے ڈیریکٹر کا کول آتا ہے جو اسے کہہ رہا تھا تم نے نٹ اور توفو کی اچھی سی فوٹوگراف کلک کر لی ہے نا تو پرپ اس سے کہتی ہے ہاں وہ دونوں بہت ہیانسوم لگ رہے تھے میں آپ کو فوٹوز دکھاؤں گی آپ ان فوٹوز کو بیل مووی ریفرینسز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں نا آپ کو وہ پکا پسند آئیں گی توفو نٹ کا سوٹ اتانی میں مدد کر رہا تھا تو نٹ اسے کہتا ہے تم اس سپیڈ سے کروگے تو بہت ٹائم لگ جائے گا توفو کہتا ہے تم مجھے اس آؤٹفٹ میں بہت اچھی لگ رہے ہوں میں تمہیں اور دیکھنا چاہتا ہوں نٹ اسے کہتا ہے تم بھی بلکل ویسے دکھ رہے ہو جیسے میری سپنوں میں دکھتے تھے توفو اسے کہتا ہے تمہیں میری سپنے آیا کرتے تھے تو نٹ اسے کہتا ہے ہاں بہت پہلی کی بات ہے اب توفو اسے کہتا ہے نٹ کیوں نہ ہم انہی آؤٹفٹ میں سوچائیں مجھے انہوں تارنے کا بلکل من نہیں کر رہا آج شاور لینا ضروری ہے کیا نٹ اس کے چیکس پینچ کرتے ہوئے کہتا ہے پاگل بنتی مت کرو چلدی سے شاور لے لو اب توفو کہتا ہے نٹ کیا ہم ان آؤٹفٹ کو تمہاری ماں کی پارٹی میں پہن سکتے ہیں تو نٹ اسے کہتا ہے وہ ایک سمپل ایونٹ ہونے والی ہے اور اس میں ویسے بھی ماں کی سارے فرینڈز آئیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان لوگوں کے سامنے بلکل بھی اچھا دیکھو کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ کر بے ہوشی ہو جائیں گے توفو اسے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بس تمہارے سامنے ہی اچھا دیکھوں گا اب اگلے دن ناکی پارٹی شروع ہوتی ہے جس میں اس کے سارے پرانے فرینڈز کو بلائے گیا تھا ان کی نیبرز بھی وہاں آئے تھے وہ توفو اور نٹ سے کہتے ہیں پہلی بار اس گھر میں میں نے پارٹی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس پارٹی کو تمہیں بلکل بھی مس نہیں کر سکتا تھا نٹ کہتا ہے ہاں اور اس کا پورا کریٹ توفو کو جاتا ہے اب ہم بلکل فیاملی کی طرح ہیں نونگ اپنے پارٹنر سے کہتا ہے ناک اتنی لکی ہے کہ اس کا بیٹا ہے ہم انلکی ہیں ہم تو ایسی پارٹی ہوتٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اکیلے رہتے ہیں تو اس کا پارٹنر کہتا ہے ہم اکیلے ہیں تو کیا ہوا ہم ساتھ ہیں اور ہم خوش ہیں یہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تبھی سین بھی وہاں آتا ہے سین کے پیچھے پیچھے جان بھی وہاں آئی ہوئی تھی جان نہ سے کہتی ہے تو تمہیں ایک اور بیماری لگ گئی ہے بیک ٹو بیک دو بیماریاں آخر کار تمہیں اپنے کرموں کی سزا مل رہی ہے تبھی سین اس سے کہتا ہے اگر تمہیں تمیز سے بات کرنا نہیں آتا تو یہاں سے بھاڑ چلی جاؤ تبھی نچ وہاں آ کر کہتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کیول انکل سین کو بلائیا تھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ یہاں سے واپس جا سکتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی آسپا صرف اچھے لوگ رہیں نہ کی آپ جیسے لوگ تبھی نا کہتی ہے نچ اسی یہی رہنے دو اور وہ جان سے کہتی ہے مجھے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں لگا کیونکہ مجھے پتا ہے تم ایسی ہی ہو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب ہمیں کیا بیماری لگ جائے لیکن اس بیماری کو لے کر میں ہمیشہ دکھی تو نہیں رہ سکتی نا اور اپنے بیٹے کے اوپر برڈن برن سکتی اس لئے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اسے ایکسیپ کروں گی اور خوش رہنے کی کوشش کروں گی تبھی گین وہاں آکر نا سے کہتا ہے آنٹی اب آپ کی سونگ کا سمیں ہے آپ کو چلنا چاہیے توفو سین اور ناکو ان کی سیڑ دکھا دیتا ہے نا توفو کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہے تو توفو کہتا ہے آپ مجھے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہیں نا کہتی ہے ہاں شاید میں نے تم دونوں کی فوٹیگرافز اس سوٹ میں دیکھی تم کافی ڈیفرنٹ دکھ رہے ہو توفو کہتا ہے میں نے آپ کو سپرائز کر دیا نا ابھی تو آگے اور بھی کافی سارے سپرائزز ہیں جو آپ کو ملنے والے ہیں جان ایک دم شوق رہ جاتی ہے تو توفو کہتا ہے آپ اتنی سپرائز کیوں ہو گئی میں تو اپنی ہنزم نے اس کی بات کر رہا تھا اب نا پارٹی میں ایک سپیش دیتی ہے جس میں وہ سب کو بتا دیتی ہے کہ اسے کس طریقے کی بیماری ہے وہ نرڈ سے کہتی ہے نرڈ تمہاری ماں دھیرے دھیرے کوئی اور پرسن بننے لگے گی لیکن مجھے وشواس ہے کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے وہ اپنے سارے دوستوں سے کہتی ہے ایک دن ایسا آئے گا جب میں آپ سب کو بھی بھول جاؤں گی لیکن میں آج ہی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے دل میں ہمیشہ رہیں گے اسی لیے میں نے اور میرے بیٹی نے مل کر آج یہ پارٹی آگینائز کی ہے جس سے میں اپنی لاسٹ میموری آپ سب کے ساتھ خوشی سے بتا سکوں نارڈ اور اس کی ماں مل کر پارٹی میں سانگ گاتے ہیں نارڈ جب اندر جاتی ہے تو اس کی دوست پریبمن جو کہ نٹ کی سکول کی ڈیریکٹر بھی تھی وہ اس سے کہتی ہے مجھے ماف کر دو میرے پوش کرنے پر تم نے سمن کو چنا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد کتنی ہارڈ لائف جیتی آئی ہو نہ کہتی ہے وہ سب پاسٹ کی باتیں تھیں اور وہ میرا ریسیدن تھا میں تمہیں بلیم نہیں کرتی کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کر کون کیسا نکلنے والا ہے سمن اور میں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی تھی وہ سب پاسٹ کی باتیں تھیں لیکن آج پریزنٹ میں جو بھی کچھ میرے پاس ہے میں اس سے بہت خوش ہوں اور میں اسے اچھے سے جینا چاہتی ہوں پریدمند کہتی ہے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتانا تبھی نچ وہاں آتا ہے اور نا سے کہتا ہے آپ کو لوگ باہر بلا رہے ہیں نا کے جانے کے بعد وہ ڈائریکٹر نچ سے کہتی ہے میں تم سے بھی معافی مانگنا چاہوں گی ہو سکتا ہے پاسٹ میں میں نے جو بھی کچھ کیا اس سے تمہارے دل پر بہت بڑا گھاو ہوا ہو لیکن تمہارے فادر نے مجھے تمہارا خیال رکھنے کے لئے کہا تھا اس دن جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے تمہارے گھر کال کیا تھا تاکہ میں نا کو ساری باتیں بتا سکوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا انفورچنٹلی تمہارے فادر نے فون پک کر لیا کچھ باتیں ہیں جن سے میں آج بھی اگری نہیں کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگنا چاہوں گی نچ کہتا ہے میرے ایگزام کے بارے میں بھی آپ نے ہی میرے فادر کو بتایا تھا تو وہ ٹیچر کہتی ہے تم سائنس پڑھ رہے تھے لیکن تم آرٹس کا اگزام دینا چاہتے تھے سائنس کے تھوہ تم انجینئرنگ کر سکتے تھے جو تمہارے فیوچر کے لئے بہت اچھی ہوتی آرٹس سے تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا نچ کہتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مجھے بھی آپ کے بیٹے کی طرح سولجر بن جانا چاہئے تھا یا پھر مجھے پرائم منسٹر بن جانا چاہئے تھا ٹیچر کہتی ہے نچ اب مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں اچھا ہوتا ہے کہ ہم وہی سٹڈی کریں جس میں ہمارا من لگتا ہے تم آج اپنے گھریر میں اس لیے سکسسفل ہو کیونکہ تمہیں وہ پڑھنے کو ملا جو تم چاہتے تھے نچ کہتا ہے اگر میں فیل بھی ہو جاتا تو بھی کیا ہوتا کم سے کم مجھے کچھ سیکھنے کو تو ملتا میں وہ پڑھ تو سکتا جو میں چاہتا تھا آپ کو یا میرے پیرنٹس کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں تھا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے یا کیا نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ میں کلاس میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور کیا نہیں اس کی ٹیچر کہتی ہے مجھے پتا ہے دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے لوگ کافی ساری چیزیں ایکسپ کرنے لگے ہیں میں بھی نئے چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کچھ باتیں میں ایکسپ نہیں کر سکتی نیٹ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں اگر آپ ایکسپ نہیں کر سکتی تو مت کریے لیکن کم سے کم آپ سمجھنے کی کوشش تو کر سکتی ہیں بس وہی میرے لیے اور اس ہر انسان کے لیے کافی ہوگا جو اس سیچویشن سے ہو کر گزرا ہوا ہوگا اب نیٹ سانگ سے جان بوچ کر پوچھتا ہے تمہیں اس پارٹی میں اپنی ڈیٹ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا حالانکہ مجھے پتا ہے وہ نہیں آ پاتے کیونکہ وہ جان کی کیس پر کام کر رہے ہیں نا جان اچانک سپرائز ہو جاتی ہے تو توفو اس سے پوچھتا ہے آپ کو کیا ہوا کیا آپ کو نہیں پتا تھا کی سانگ کے فادر پولیس آفیسر ہیں جان اس سے کہتی ہے تمہاری میموری جا چکی ہے پھر بھی تم کافی لوگوں کو جانتے ہو توفو کہتا ہے ہمیشہ ایسے لوگوں سے اچھے رشتے رکھنے چاہیے جن سے آپ کو بینفیٹ ہو سکے کیا بتا آگی جا کر وہ کسی چیز میں آپ کے کام آ سکے سانگ کہتا ہے میرے فادر تمہارے کس کام آئیں گے وہ ابھی تک تمہاری فیملی تک کو تو ڈھونڈ نہیں پائے تو توفو کہتا ہے ہاں سانگ لیکن کچھ اور ہے ایسا جس میں وہ میری مدد کر سکتے ہیں تبھی گین کو اس کی ڈیڈ کا کول آتا ہے گین ان سب سے کہتا ہے ٹان کو بینککوک واپس لیا جا رہا ہے مسٹر سان ٹان کو بینککوک لائے ہیں تو شاید میرے ڈیڈ بھی یہاں جائیں گے تبھی سان ناسی کہتا ہے تم نے مجھ سے کہا تھا نہ کہ مجھے اپنی گلتیوں کو سدھارنا چاہیے اس لیے میں ٹان کو بینککوک ہوا ہے میں نے اسے وہیں چھوڑ کر ایک گلت ڈیسیزن لیا تھا اب جب میں یہاں آنے والا ہوں تو میں تمہیں اکثر وزٹ کر پاؤں گا نہ میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا تھا میں اور جان ساتھ ساتھ نہیں ہیں ہمارا ڈائیووز نہیں ہوا ہے لیکن ہماری بیش میں پیار بلکل نہیں ہے جان یہ سب سن رہی تھی نہ کہتی ہے یہ میں بہت پہلے سے ہی جانتی ہوں لیکن سین اسے کہتا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہماری ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ سب میں جان اور سب ہی شامل تھے یہ سب ان دونوں کی پلاننگ تھی نہ کہتی ہے میں جانتی ہوں ایک بار جب سب ڈرنگ تھا تو اس نے مجھے سب بتا دیا تھا لیکن وہ سب سے کیا فرق پڑنا تھا جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا اب پریزنٹ میں جو بھی کچھ ہے میں اس سے بہت خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب پاسٹ کو بھلا دیں اب پارٹی ختم ہونے کا سمیں آتا ہے جان اور سین جب باہر جاتے ہیں تو جان اسے کہتی ہے تم نے مجھے پھر مسئیبت میں ڈال دیا تمہیں جان کو یہاں بینکک بلانے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ مرتا بھی ہے تب بھی تمہارے بوس تمہیں بچا لے گی پھر تم نے یہ سب کیوں کیا تو سین اسے کہتا ہے کیونکہ میں میں اسے ایسی کنڈیشن میں نہیں چھوڑ سکتا تھا پتہ نہیں تم اس کی کیسی رشتے دار ہو تمہیں اپنے نیفیو کی بلکل پرواہ نہیں ہے جان کہتی ہے اور تم کیا کر رہے ہو میں آج تک جو بھی کچھ کرتی آئی ہوں تمہاری لیے اور تم نے نا کے سامنے میری انسلٹ کی تاکہ تم اسے امپریس کر سکو سین کہتا ہے میں نے وہ سب اس سے کہا کیونکہ میں تم سب سے پریش رائز ہو کر تھک چکا ہوں میں ایک چین کی زندگی جینا چاہتا ہوں جیسے کہ نا نے کہا تھا میں پاسٹ کو بھول جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوگا توفو سارے فوٹوز کو اٹھاتے وقت سوچ رہا تھا چیئرز سوفا مسناکی سلیپرز اور ان کا فون وہ سب مسناکی میموریز کی ساتھ جاگ گئے تھے لیکن جیسے جیسے ان کی میموریز فیڈ ہوتی جا رہی ہیں وہ سب بھی سو چکے ہیں اونر کا ہر ایک آئٹم اس کی میموریز کو اپنے اندر سٹور کیے ہوتا ہے جیسے کہ مسناکی سلیپرز ان کی چیئر اور ان کا سوفا مسناکی ساری میموریز ان کے اندر تھی صرف میموریز ہی نہیں بلکہ آسو بھی اگر اونر دکھی ہے تو انہیں کمفرٹ کرنے کے لیے ان کی تھنگز جاگ جاتی ہیں جیسے میں جاگا تھا جب نٹ رو رہا تھا اور نٹ کی بگ جاگی تھی میری جیسا ٹیڈی بیر جاگ گیا چان اور نٹ کے بیٹ جو پیار تھا ان میموریز کی وجہ سے چان اس وقت ہسپیٹل میں ہے انکونشیس ہے لیکن اس کی دماغ میں آج بھی اس کی اور نٹ کی بتائی ہوئی ساری میموریز ہیں وہی میموریز مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ میموریز اتنی سٹرونگ ہے کی ایک میراکل بھی ہو چکا ہے ایسا میراکل جس نے میرے جیسے ٹیڈی بیر کو ہیومن میں بدل دیا اور یہی پر اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے آج کا یہ اپیسوٹ بھی آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تھانکیو فر ووچنگ بابی